اس کے علاوہ جاب اپورجنٹیز بالکل ہیں اگر آپ کے اندر کا کیپیبیلیٹی ہے سکولرشپ کے حالے سے سر تو سکولرشپ کے حالے سے بھی توڑا سا ڈسکرلے کے وہاں پہ کوئی سکولرشپ ہمونی رسٹیو میں سٹوڈنٹس کو اکموڈریٹ کرتے ہیں ایڈمیشن ایزی وے میں ایڈمیشن لینے کے لیے السلام علیکم میں ہوں اجازہ احمد اور آج میں آپ کی ملاقات کروانے جارہا ہوں ویژن کنسلٹنٹ کے سی اوئے کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلو کہ انہوں نے یوکے میں پاکستان سے ہزاروں تعلیم کے غرض سے بیجے تھے فائد جانتے ہیں مزید ان کے بارے میں سب سے پیرے صاحب کا شکریہ ادھا کرتے ہیں اب آپ نے اپنے کپنی کا اتفاڑا سا تعروف ہمارے ساتھ کروائے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسٹر اجاز بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے چینل پر ہمیں دعوت دی اور ہماری کنسلٹنسی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو وی ان کنسلٹنٹ ہے ہمارا دارہ جو کہ یوکے میں جس کی ریجسٹریشن ہو چکی ہے دو ہزار بیس سے وی ان کنسلٹنٹ پورے پاکستان اور ازاد کشمیر میں اس کی مختلف رانچے کام کر رہے اور جس کا مقصد صرف سٹوڈنٹس کو سہولت فرام کرنا ہے کہ پاکستان سے برطانیہ وہ کس طرح موو کر سکتے ہیں اور ایڈمیشن پروسیس میں ان کی ہیلپ کرتا ہے ہم مختلف یونیورسٹیاں ہمارے پینل پہ موجود ہیں جن کے ساتھ ہماری سٹیٹیجک پارٹنرشپ چاہ رہی ہے اور ہم ان یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس کو اکموڈیٹ کرتے ہیں ایڈمیشن ایزی وے میں ایڈمیشن لینے کے لیے تو ازاد کشمیر اور پاکستان میں ہم اس طرح سٹوڈنٹس کی اس ایڈمیشن پروسیس کو ایزی کرنے کے لیے ہیلپ کرتے ہیں ٹیک ہے ٹیک سہی سہی تو سر آپ ہمیں یہ بتائے کہ آپ کی جو کپنی ہے یہ یوکی میں کتنی یونسٹر کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہے ایچلی ہماری ایفیلیشن اس وقت یوکی کی مور دن ون ہنڈرڈ یونیورسٹی کے ساتھ ہے ہم ان کے سٹیٹیجک پارٹنرز ہیں اور اس طرح ڈائریکٹلی ایک سو یونیورسٹی کے ساتھ اور انڈائریکٹلی ایک سو بیس یونیورسٹی کے ساتھ اس وقت ہم کام کر رہے ہیں صحیح 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 صرفی سٹرکچر کے بارے میں ہمیں توڑا سے بتا ہے اسے یوکے میں سٹوڈنٹس پاکستان سے جو سٹوڈنٹ جا رہے ہیں ان کی فیس دس ہزار پاؤنڈ سے لے کے پندرہ ہزار پاؤنڈ تک ویری کرتی ہے اب یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ سٹوڈنٹ کے انڈر گریڈ ماسٹر سکورز کتنے اور جتنے اچھے ماسٹرز میں یا انڈر گریجویشن میں ان کے سکورز ہوں گے اس کے مطابق پھر ان کو آگے سکولرشپس ملتے ہیں اس کے مطابق ان کو آگے فیس سٹرکچر ہوتا ہے لیکن جو آپ کا کوئیسن ہے کہ ویری کرتی ہے ان کی فیس دس ہزار پاؤنڈ سے لے کے پندرہ ہزار سولہ ہزار پاؤنڈ تک ویری کرتی ہے ہر یونیورسٹی کی فیس مختلف ہے سر اس میں کچھ ایریاز کے بارے میں آپ بتا سکتے ہو سر ایریاز لندن میں ہمارے پاس یونیورسٹیز موجود ہیں برننگم میں ہیں شیفلڈ میں ہیں منچسٹر میں ہیں ویلز میں ہیں یہ غرض یہ کہ یوکے کے تمام شہروں میں ہمارے پاس ایسی یونیورسٹیز موجود ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری سٹیٹیجک پارٹنرشپ چار رہی ہے سر ہمیں جو ہماری ناظرین ہے ان کو سر ریکوارمنٹس کے بارے میں توڑا سا بھی بتا دے کہ کون 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 دیکومنٹس کے ریکوارمنٹ ہونے چاہئے کون کون دیکومنٹس ہوتی ہیں جانسی بہت اچھا کوئی سن ہے کیونکہ ہمارے پاس مہت کیوریز آتی رہتی ہیں اس حوالے سے بیسیکلی ہم دیل کرتے ہیں انڈر گریجویشن کو اور ماسٹرز ایڈمیشن کو جن لوگوں نے بی ایس چار سالہ کیا ہوتا ہے پاکستان سے پاکستان کی کسی یونیورسٹی سے تو وہ آگے الیجیبل ہوتا ہے ماسٹرز ایڈمیشن کے لیے تو یوکے کا ماسٹرز اس وقت ایک سال کا ہے ایک سال ان کی ڈیوریشن ہوتی ہے اور اس کے لیے یہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو میٹرک کی ڈگری چاہیے ہوتی ہے ایف ایسی کی ڈگری چاہیے ہوتی ہے بی ایس کی ٹرانسکرپ چاہیے ہوتی ہے بی ایس کی ڈگری چاہیے ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو سی وی چاہیے ہوتی ہے آپ کو سٹیٹمنٹ آف پرپس بنانا پڑتا ہے سٹیٹمنٹ آف پرپس یہ ہے کہ آپ نے آپ کی ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ آپ نے پہلے انٹرودکشن اپنا بتانا ہوتا ہے student میں پھر اس نے اپنا educational background بتانا ہوتا ہے پھر وہ UK اس university میں specific university میں کیوں جانا چاہتا ہے اس university کے حوالے سے بتانا ہوتا ہے اور at the end اس نے بتانا ہوتا ہے کہ why UK کے UK میں وہ کیوں جانا چاہتا ہے اتنے other countries چھوڑ کے UK میں تو incomprehensive یا کہ statement of purpose ہونی چاہیے جو کہ ہر university کی requirement ہے اس کے علاوہ ایک requirement ہے English test کی جو کہ بہت important ہے جسے ہمارے student گھبراتے ہیں بہت زیادہ کے ائلڈس requirement ہے اب بہت ساری universities ہیں جو ائلڈس لیتی ہیں کچھ universities ہیں وہ TOEFL لیتی ہیں کچھ universities ہیں جو language cert online test لیتی ہیں کچھ center based test جسے ہم CELT test کہتے ہیں وہ لیتی ہیں جس میں PTE test آپ کا acceptable ہوتا ہے language cert test acceptable ہوتا ہے آئلڈس acceptable ہوتا ہے TOEFL acceptable ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ universities ہمارے panel پہ ایسی بھی ہیں کہ اگر آپ کی previous education english language میں ہے تو آپ کو یہ کوئی test کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو میڈیوم آف instruction بیس پہ بھی ہم لوگ admission دلوا سکتے ہیں یونیورسٹیز میں اور اس اس سال بینگر یونیورسٹی ہو گئی ساؤتھ ویلز ہو گئی کوونٹری یونیورسٹی ان نے ہمارے بہت سارے students کو on basis of medium آف instruction admission دیئے ہیں اور students کو آئلڈس کے جنجٹ میں نہیں پڑھنا پڑا اور وہ successfully ان کا admission ہوا پھر ان کا ویزا process ہوا اور آج وہ اپنی تعلیم یوکے میں خاصل کر رہے ہیں سر اس کے علاوہ اگر for example admission ہو گئے ایک student کی تو آپ کا پتہ ہے نیکس ٹپ جو نیکس پروجیس وہ ویزے کا ہی ہوتا ہے تو ویزے کی کوئی requirements ہوتی ہے ویزے کی requirements بالکل ہوتی ہے اجاز آپ یہ ہے کہ admission صرف کروا لینا یہ بات نہیں ہے بلکہ یوکے کی requirements یہ ہیں کہ آپ کو confirmation of acceptance جسے ہم cas letter کہتے ہیں یہ آپ کو university آپ کی assessment کے بعد جاری کرتی ہے اس کے بعد آپ کو bank statement چاہیے ہوگی کہ آپ کے funds کتنے آپ کو required ہیں like اگر آپ لندن میں admission لیتے ہیں تو آپ کو بارہ ہزار چھے پاؤنڈ accommodation cost bank statement میں show کرنی پڑے گی اگر آپ outside لندن admission لیتے ہیں تو آپ کو ناؤزار پانچ سو ناؤزار چھے سو اتنی accommodation cost show کرنی پڑے گی پھر اس کے علاوہ آپ کا initial deposit آتا ہے کہ اگر بالفرض میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کی فیض دس ہزار پاؤنڈ ہے اور آپ پانچ ہزار پاؤنڈ پی کرتے ہیں جو بقایا پانچ ہزار پاؤنڈ آپ کی فیض ہوگی وہ بھی آپ نے funds show کرنے bank statement میں اور آپ کی bank statement جو آپ نے embassy میں submit کروانی ہے وہ کم اس کم 28 days پرانی ہونی چاہیے اٹھائیس دن پرانی bank statement ہونی چاہیے آپ funds رکھاتے ہیں اور اٹھائیس دن تک آپ ان funds کو نکلوا نہیں سکتے then you will be eligible to submit the application in the embassy اور دوسری requirement آپ کی یہ آگئی bank statement کی cash letter کی آگئی پھر آپ نے ٹی بی ٹیسٹ کروانا ہے اور پھر آپ نے application appointment لے کے submit کر دینی ہے appointment جب آپ لیتے ہیں آپ کے پاس دو option ہوتے ہیں آپ ایک standard appointment لے سکتے ہیں ایک آپ priority base appointment لے سکتے ہیں priority base کا جواب ایک ہفتے کے اندر آتا ہے اور جو normal service ہے وہ minimum پندرہ سے بیس دن وہ لگاتے ہیں police clearance UK کے لیے required نہیں ہے نا آپ کو degree attestation کروانے کی ضرورت بھی UK کے لیے نہیں ہے چونکہ ہم جو UK کی universities کے authorized consultant ہیں وہ ہمیں یہ چیز کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو verify کر کے بھیجیں تو ہم ان کو verify کر کے جب بھیجتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی ہے پھر آپ کو لمبے جھنجٹ میں پڑھنے کی صحیح سر اس کے علاوہ جو main question ہے تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے ملک کے جو حالات چل رہی ہے جیسے آپ کو لازمی بات ہے ہم باہر جاتے ہیں تو jobs کے حوالے سے ہم کافی پوچھتے ہیں کہ jobs کے opportunity ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی اگر آپ کچھ discuss کر لے تو بہت زیادہ چاہو ہے جو jobs کے حوالے سے student کو جو master student ہے اس کو 20 گینٹے وار کلاو ہے UK میں پر week پر week ہاں تو جو student genuine student ہیں ہم basically genuine student پہ focus کرتے ہیں کہ جو student جائے اپنی studies complete کرے تو اس کو 20 گھنٹے work allow ہے ایک ہفتے میں اور وہ اس کی accommodation cast نکالنے کے لیے quite enough that is quite enough تو اس کے علاوہ job opportunities بالکل ہیں اگر آپ کے اندر capability ہے آپ کوئی ہنر جانتے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے بہت job opportunities ہیں UK میں لیکن اگر آپ کو کوئی ہنر نہیں آتا آپ کو کوئی expert نہیں ہے آپ کسی کام میں آپ like expert in آپ کوئی mechanic کا کام کر سکتے ہوں آپ illustration کا کام کر سکتے ہوں آپ plumber کا کام کر سکتے ہوں آپ کی communication skills اچھی ہوں تو پھر آپ کے لیے UK کے اندر job find کرنا مشکل کام نہیں ہے لیکن اگر آپ کے اندر اس طرح کی deficiencies ہیں تو پھر تو آپ پاکستان میں بھی job نہیں تلاش کر سکتے تو UK تو بہت مشکل کی بات ہے تو آپ پہ کہنا کہ مطلب ایک opportunities ہے بالکل opportunities موجود ہیں اور UK میں دراصل لوگ اس لیے بھی جا رہے ہیں کہ UK بہت ایزی آپ کو آپ nationality بھی دے رہا ہے indefinite stay پانچ سال کے بعد دے رہا ہے کہ آپ ایک سال اپنی degree complete کرتے ہیں اس کے بعد آپ shift ہو جاتے ہیں post study work دو سال کا پی ایس ٹیولیو ملتا ہے آپ کو اس کے بعد آپ ایک دو سال کا work permit وہاں سے لے لیتے ہیں تو پانچ سالہ بگر آپ legally UK میں مکمل کرتے ہیں تو UK آپ کو وہاں کی indefinite stay بھی دے دیتا ہے لیکن اس کے لیے legal رہنا آپ کا ضروری ہے لیگل رہنا ضروری ہے سر اس کے علاوہ ایک man جو چیز میں بول گیا scholarship کے حالے سے سر تو scholarship کے حالے سے بھی تھوڑا سا discuss کر لے کہ وہاں پہ کوئی scholarship ہو سکتی یا ہوتی یا نہیں ہوتی ہے scholarship UK کی as compared to other countries تھوڑا سا difficulties لیے ہے کہ UK کی commonwealth scholarship آتی ہے ہر سال پاکستانیوں کے لیے لیکن وہ toppers جو ہوتے ہیں ان کے لیے آتی ہے through HEC وہ compete کرنا پڑ جائے اب جو private universities ہیں یا national level پہ کچھ universities ہیں وہ آپ کو scholarship offer کرتی ہیں لیکن وہ تین ہزار سے پانچ ہزار پاؤنڈ تک کی scholarship offer کرتی ہیں if you have more than eighty percent bucks تو آپ کو پانچ بینگر university کی مثال آپ لے لیں وہ آپ کو پانچ ہزار سے زیادہ کی scholarship offer کرتی ہے total fees میں سے اگر اس کی سترہ ہزار فیز ہے تو پانچ ہزار scholarship ملے گی آپ کو تو آپ کے فیز بارہ ہزار پاؤنڈ رہ جائے گی تو initial deposit دینے کے بعد باقی فیز آپ نے وہاں جا کے دو سے تین کسٹوں میں pay کرنی ہوتی ہے تو یہ بہت اچھا option ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ scholarship اس sense میں دیکھیں کہ اگر آپ کے بہت اچھے ان marks نہیں بھی ہیں پھر بھی as international student آپ کو تین ہزار پاؤنڈ تک scholarship مل جاتی ہے صحیح 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 سر اس کے علاوہ اگر for example ایک student ہے وہ آپ نے degree وہ آپ پر complete کر دیں ہمم تو اس کے بعد کیا prices ہو سکتی ہے اس کے بعد جیسا میں نے آپ کو بتایا degree complete کرنے کے بعد آپ post study work کر سکتے ہیں آپ work permit لے سکتے ہیں یعنی مختلف ذرائع ہیں students کے پاس آپ یہ نہیں سنیں گے کہ کسی student کو ان نے اس وجہ سے نکال دیا مطلب میں جانا چاہتا ہوں اگر ایک student وہاں پہ پر رہنا چاہے کہ میں یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں یا post study work applied دو سال کا بھی وہ degree complete کرنے کے فوراں بعد لے سکتے ہیں اس کے لئے اس کا جو خاص جو intakes ہوتے خاص ٹائم ہوتے ہیں مطلب پھولے سال میں کتنے انٹیک ہوتے ہیں جو mostly UK universities کی دو بڑی انٹیک ہوتی ہیں ایک September انٹیک ہوتی ہے جیسے mostly آپ کی پاکستان universities میں بھی ہوتا ہے استمبر کے میں داخلے بہت زیادہ ہوتا ہے اسی طرح UK میں September بہت بڑی انٹیک ہوتی ہے اس کے بعد پھر January انٹیک بڑی انٹیک ہوتی ہے لیکن آپ کو target کم از کم چار سے پانچ مینے پہلے کرنا پڑتا ہے ان universities کو کیونکہ بہت زیادہ rush ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا ان ملکوں سے بہت زیادہ student آ رہے ہیں so آپ کو اگر آپ نے UK جانا ہے تو you have to be well planned ٹھیک ہے آپ کو ایک تقریباً پانچ مینے پہلے آپ کو اپنے documents ready کرنے ہوں گے یو کے اپلائی کرنا پڑے گا universities میں اس کے بعد پھر وہ آپ کو interview call کریں گے بعض university interview نہیں بھی لیتی ہیں بعض لیتی ہیں so may intake بھی کچھ انٹیک ہوتی ہیں آفر کرتی ہیں لیکن وہ اتنی بڑے intake نہیں ہوتی صحیح 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 سر اس کے لئے جو آہ میرا question ہے کہ for example وہاں پہ student گئے تو اس کا جو accommodation ہے accommodation کا کیا سینا ہوتا ہے پھر اچھا accommodation دو طریقے کی ہوتی ہے ایک تو in campus accommodation ہوتی ہے اور ایک outside accommodation ہوتی ہے inside accommodation universities کی اپنی accommodation ہوتی ہے اس میں university کے halls ہوتے ہیں ان کی ڈرومیٹریز ہوتی ہیں آپ وہاں پہ بھی رہ سکتے ہیں اور آپ اپنی الگ سے باہر بھی accommodation لے سکتے ہیں کچھ لوگ اپنے relatives کے پاس رہتے ہیں ان کو اتنا financial issue نہیں ہوتا لیکن اگر آپ UK میں باہر accommodation لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو universities بھی help کرتی ہیں لیکن زیادہ تر students وہ اپنے طور پہ دو تین چار دوست مل کے ایک گھر لے لیتے ہیں تو وہ ان کے لیے easy ہوتا ہے ہاں اس طرح پر احسان ہو گیا جی سر جو main question ہے سر جی سر ان سارے جو جنہیں مطلب جنہیں information آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی تو اس میں آپ کی جو آہ کیا کہتا ہے کہ آپ کی جو cooperation ہے آپ کا process آپ اس process میں کس طرح cooperate کرتے ہو آپ کس concernسی ہے میں آپ کا سوال سمجھ گیا دیکھیں کہ ہم students کو help out کرتے ہیں ہم student سے document لیتے ہیں اس کے educational documents لیتے ہیں ان کی پہلے ہم pre assessment کرتے ہیں ہم خود assessment چونکہ ہمارا اس میں exposure بہت زیادہ ہے تو ہم assessment کرتے ہیں پھر ہم ان کے لیے اگر کسی کو statement of purpose بنانے میں مسئلہ ہے تو ہم ان کے لیے statement of purpose بنواتے ہیں ان کی اچھی cv تیار کرتے ہیں پھر ہم پوری فائل کا ایک bundle بنا کے پھر application form student کے لیے fill کرتے ہیں تو پھر یہ ہم university میں send کرتے ہیں پھر اس university ہمیں اس کا offer letter send کرتی ہے اگر وہ requirements fulfill ہو رہی ہوں وہ conditional offer ہوتا ہے اس میں conditions ہوتی ہیں کہ آپ کے یہ چیز کم ہے یا یہ زیادہ ہے وہ پھر ہم conditions میٹ کرتے ہیں student کو بولتے ہیں آپ یہ document ہمیں مزید دیں جب وہ اس کی conditions میٹ ہو جاتی ہیں پھر اس کا unconditional letter issue ہوتا ہے unconditional letter issue ہونے پہ student fees جمع کرتے ہیں conditional letter student کا issue ہو جائے گا اس کے بعد student نے initial deposit کروانا ہے جب initial deposit کروائے گا پھر universities کا interview call کرے گی یا اس کو cash letter issue کر دے گی سو یہ process ہوتا ہے short سا under graduation کے لیے اگر آپ بات کریں تو انڈر graduation کی assessment تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہ student کو assess کرتے ہیں کہ genuine student ہی آنا چاہیے جبکہ masters کے لیے یہ ہے کہ چونکہ آپ کا expo یہ تھوڑا زیادہ ہو چکا ہوتا ہے بچلرز آپ نے چار سالہ کی ہوتی ہے اس لیے masters کے assessment as compared to bachelor degree تھوڑی ایزی ہوتی ہے سر اس کے علاوہ جو fund requirement ہوتی ہے یعنی سادہ الفاظ میں کہے کہ کتنی پیسے ان کی ضرورتیں کرے گی سٹوڑنٹ جانا چاہتا ہے یوکے میں undergraduate کے لیے یا master کے لیے تو کتنی پیسے اس کو چاہیے کیوں دیکھیں masters degree کے لیے اگر آپ سے آپ کے پاس پچیس سے تیس لاکھ رفے ہیں تو آپ یوکے as a student جا سکتے ہیں اس میں آپ کا initial deposit بھی cover ہو جائے گا اور آپ کا جو embassy کی fees اور insurance fees ہے وہ بھی cover ہو جائے گی لیکن باقی payment آپ نے جا کے یوکے میں یونیورسٹیز کو کرنی پڑے گی آپ کو اور اگر ہم بیچلرز کی بات کریں تو بیچلرز والوں کو ہنڈرڈ پرسنٹ پہلے 50% fees pay کرنی ہی پڑے گی اگر ان کی fees دس ہزار پاؤنڈ ہے تو آپ کو کم از کم پانچ سے سات ہزار پاؤنڈ لازمی pay کرنا پڑے گا then آپ کو جا کے admission ملے گا لیکن masters میں آپ تین ہزار سے پانچ ہزار پاؤنڈ تک fees pay کرنے سے admission حاصل کر سکتے ہیں سرا گرف کوئی پاکستان پاکستان میں آپ سے contact کر سکتا ہے office جو location ہے جو ایڈریس ہے آپ clearly detailing ہمارے سیڈیورس کے ساتھ شیئر کر لیں بلکل میں ایڈریس ہے ازاد کشمیر میں کوکلی میں ہمارا head office موجود ہے اس کے علاوہ میرپور میں بھی ہمارا office ہے اور پاکستان میں اسلام آباد میں ہمارے office کی برانچ موجود ہے آپ کسی بھی جگہ وزٹ کر کے اپنا معاملہ ڈسکس کر سکتے ہیں اور میں اپنی ویورز کو بتاتا چلوں کہ میں سکرین پہ جو اس کے علاوہ جو success stories ہے جو جنہیں students کے ابھی تک کافی number कی ڈیومیشن ہوئے لیکن میں کوشش کریں کہ کچھ لیکن کچھ سٹورنٹس کے success stories آپ کے سامنے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس کے ساتھ ہم اپنی پروگرام کو ختم کریں گے اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ کا جو بھی question ہو تو آپ comment میں بھی کر سکتے ہیں اور ہم اپنے number شیئر کریں گے اپنا email بھی شیئر کریں گے تو آپ اپنا جو اپنا سوال یا اپنے ویورز ہمیں whatsapp بھی کر سکتے ہیں comment بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں email بھی کر سکتے ہیں تو سر اکبر پیرا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے time دیا آپ نے time دیا ہمیں اور اگر آپ کو کوئی بھی سے UK کے مطلق student کے مطلق کوئی بھی issue ہو تو آپ مجھ سے کسی بھی وقت اطرافتہ کر سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ